السلام علیکم دوستو میرے پیج پہ آپ کو ویلکم تو دوستو آج آپ جیسا کہ دیش چکتے ہیں میں نے کافی سارے آپ کے لئے دیشی پسٹل آئے ہیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ دیشی کی کتنی قسمیں ہیں اور ان میں کیا فرق ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں تو ہم سب سے پہلے شروع کریں گے ایسے پسٹل سے کہ جو میرے پاس تقریب صحیح چال رہا ہے مطلب اچھی پرفارمنس شو کر رہا ہے تو جونکہ یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میری طرف سے بیسٹ پسٹل ہے جو میرے پاس ہے اپنا ذاتی طور پر تو آپ کو ایک من میں رائٹنگ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دکھا ہوا ہے مرد ان چینہ بائی نورین کو اس کو ٹی 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 کی اوپر سے بلٹ لگا ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایجیکٹر اس کو دوستو ایجیکٹر کہتے ہیں جب ہم اس کے اندر سے مطلب ایک فائر ہو چکتا ہے تو دوسرا فائر مطلب یہ اندر سے شیل کو کھینچ کے باہر پھینک دیتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے یہ مطلب یہاں سے ازاد ہے اب میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا نہیں زیادہ لنٹی ویڈیو نہیں کرنا چاہتا تو دوستو آئیئے دوسری طرف چلتے ہیں تو اس کو مطلب اور آپ لوگوں کو سب کی باری باری بتاؤں گا تو جونکہ دوسری طرف دوستو کہ میرے پاس جو سیکنڈ پسٹل اچھا چلنے میں ہے وہ ہے یہ والا اس کو تو نورینکو کی بارل نہیں اوپر سے بھولٹ نہیں لگا ہوا پر یہ میرے پاس مطلب دیکھا جائے تو دیسی پسٹلز میں سب سے اچھا چال رہا ہے مطلب یہ ہینڈ میڈ پسٹلز ہیں مطلب پشاور میں بنتے ہیں وہ درے وزارہ بات بنتے والے پسٹلز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بہت اچھا چلتا ہے میرے پاس تو دوستو اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایجیکٹر یہ دیکھیں دوستو پلین ایجیکٹر ہے مطلب اندر دسا ہوا نہیں ہے بلکل باہر وازیہ سیدھا ہے اور اندر سے اچھی پرفرمنس شو کرتا ہے مطلب اچھی طریقے سے شل باہر لاتا ہے تو دوستو آئیے آگے چلتے ہیں تیسری کی طرف جو میرے پاس چلنے میں اچھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ سٹار والوں کا پسٹل بنا ہوا ہے شاور میں بنا ہوا ہے یا پھر بلالام درے میں بنا ہوا ہے پر یہ کمپنی ہے کمپنی کا نام ہے وولف اور یہ نیو موڈل پسٹل ہے موڈیفائیڈ پسٹل ہے کال تھرٹی بور مطلب ٹی 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 میں ہے پر ٹی 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 میں ہے پر ٹی 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 بولٹس اکومڈیٹ کرتا ہے اس میں چودہ گولیاں سکتے ہیں دوستو یہ چلنے میں کافی اچھا ہوا تسٹل ہے میرے پاس اس میں میکزین بھی ایک اور بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چلیں دوستو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ بریسٹ اور سنگل کی میکزین کو ایسے پہچان سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ سنگل ہے سنگل اور بریسٹ میں آپ کو صرف ایک فرق نظر آ رہا ہے تو اسپورٹ کا تو اگر آپ سیمن پسٹل والے کی بریسٹ میکزین دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایسی دو ہوں گی ایک یہاں پر بنی ہوگی پر اس کے اندر دیکھا جائے تو ایک یہ ہے یہ والا سنگل ہے اور یہ بریسٹ ہے اس کی یہ پہچان دوستو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا بہت ہی اچھا اور سٹیلش موڈل ہے اگر کوئی بندہ شوکیا طور پر رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ پسٹل بریسٹ رہے گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ایجیکٹر ہے اور ایجیکٹر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پلین ہے اس کے لیے دیکھیں نالیس کی اندر سے لائٹ تو نہیں ہے جو آپ کو صحیح کلیر نظر آئے اور عرضی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ دیکھیں آپ کٹس اس میں اچھے ترے بڑے خوبصورت قسم کے کٹس کلے ہیں جو مطلب بہت اچھے لگتے ہیں پر سٹو آئیے ہم چلتے ہیں تیسرے پسٹل کی طرف جب میں ہے جو میرے پاس دو پسٹل مطلب ورکنگ میں نہیں ہے خراب پڑے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مطلب دیکھیں ٹریکر بھی مار رہا ہے اس کی آلہ توڑی بری ہوئی بھی ہے پہلے تو یہ بھی ٹھیک چلتا تھا اس کا ہے کہ یہ مطلب پہلے یہ دیکھیں لاک نہیں کرتا یہاں پر لاک ہوتا ہے ساتھ یہ دوسرا دیکھیں اس کو اپنی جگہ پر تقریباً یہاں پر ہونا چاہیے اس کے لیے پر سٹک ہونا چاہیے یہ یہاں پر کھڑا نہیں ہو رہا جس کے لیے چیمبر مارنے میں جس کی وجہ سے یہ اگلا چیمبر نہیں مارتا چیمبر کو روک لیتا ہے مطلب ایک گولی دلتا ہے اس کا ایجیکٹر دیکھیں تو بہت ہی خراب قسم کا ہے دیکھیں یہاں سے باہر نکلا ہوا ہے اس وجہ سے یہ میرے اندازوں میں اس وجہ سے یہ اور ایک ہی ایک ٹریکر بیج سے پسٹا آگا رہا ہے دوستو آئیے اب ہم چلتے ہیں لاسٹ والے گی درف یہ دیکھیں دوستو تو یہ ہمارے پاس ہے لاسٹ پسٹل یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا خراب ہوا ہے پر یہ چلنے میں پہلے بہت اچھا تھا کیونکہ اس کی جو ہے اس کا ایک فالٹ مجھے نظر آ رہا ہے تو اس کا یہ فالٹ ہے کہ یہ جو اس کا ایجیکٹر ہے یہ لو پلاسٹ ڈالا ہوا ہے مطلب اچھا ایجیکٹر نہیں ہے صحیح کام نہیں کرتا یہ دیکھیں دوستو بڑا اچھا چیمبر ہے مطلب اس کا رنگ ہو گئے اچھا ہے ایک ایجیکٹر کا مسئلہ کر رہا ہے کہ جب ایک ہم فائر کر لیتے ہیں دوسرا یہ پسا جاتا ہے تو دوستو میرے پاس ابھی آپ کو یہ تو نہیں بتا سکا لیکن آپ میری ویڈیو واش کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں آپ یہ جاننا چاہیں مطلب اریجنل نورینکو کی کونسی بولٹس ہیں اور جو سمپل دیسی مطلب شاہین ہو گیا اور یادگار ہو گیا ان کی بولٹس کونسی ہیں فیلال میرے پاس نورینکو کی نورینکو میں ایک بولٹس ہیں جو مطلب آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے ایک بھی میس ہو گئی یا میں کہتا ہوں تین سال بھی رکھنی تین سال بعد بیچ لائیں گے تو یہ سب چلیں گے تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جو چیز مطلب ایکسپنسیو ہوتی ہے جس پر ذرا پیسے لگے ہوتے ہیں وہ ذرا اچھی چلتی ہے تو جو کہ یادگار اور شاہین کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 25 بولٹس والے باکسز ہیں وہ تقریباً آپ کو تین سے لے کے سات سو تک مل جائیں گے لیکن اگر یہ نورینکو پہ آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کو ہزار سے لے کے دو ہزار تک بھی پچیس سو تک بھی آپ کو جو ہے بولٹس مل سکتے ہیں تو یہ اگر آپ کے پاس بلیتی پسٹل ہے مطلب نورینکو میڈ نورینکو میڈ پسٹل ہے آپ کے پاس ٹی ٹی تھارٹی تو آپ اس کے لیے یہ بولٹس ریکمینڈ کرتا ہوں دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ آپ کا ہوسٹ ہمجزا کمنٹ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے